ہمارے کافلے پہنچ گئے ہیں دو دن سے پہنچے ہوئے کچھ ابھی آج راستے جو ہیں وہ راستے میں رات کو پہنچ جائیں گے تو کل آپ دیکھیں گے عوام کا تھاٹے تھاٹے مارتہ سمندر ہوگا انشاءاللہ یہ کنٹینر نا لاکھوں کڑوڑوں عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جب آپ کنٹینر لگائیں گے عوام اپنے زورے بازو سے اٹھا کے کنٹینر پرے پھینکے گی کیونکہ کوٹ کی اجازت ہے اور انتظامیہ کی اجازت ہے اب جو یہ دو نمری ہے نا بیچ بیچ کی جو آپ کا خوف ہے اس کو اب آپ بھی سائیڈ پر رکھ دیں اس عوام کو آپ نہیں روک سکتے آٹھ فروری کو آپ نے دیکھ لیا تھا عوام نے نکل کے ووٹ ڈالا تھا وہی عوام بے قرار ہے اب اس کے لیڈر کو جو پریزنر آف کانچنس ہے ضمیر کا کہہ دی ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا اس پر جھوٹے کیسز بنائے تھے اس کو بھی آپ نے ایک سال ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اندر بند کر کے دیکھ لیا ہے نہ وہ پیچھے ہٹا ہے نہ یہ عوام پیچھے ہٹی ہے نہ ڈنڈوں سے کوئی اثر ہوا نہ شیلنگ سے کوئی اثر ہوا نہ سیون ایٹی اے لگانے سے کوئی مسئلے ہوئے پینتالیس ایف آئی آرے کاٹے یا ہمیں آپ انصداد دہشت گردی کے عدالتوں میں بلا کے کلبوشن یادہ سے زیادہ بڑی ہمارے اوپر وہ دفعات لگائیں کوئی نہیں ڈرہ آپ کی ان تمہشوں سے ہم تو صبح سے یہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھے پچھلے دس دن سے وہ ہمیں کبھی کئی بھیسنے کبھی کئی ایکسائٹمنٹ ہی بہت ہے وہ جو عمران خان کی پکار ہے نا وہ کافی ہے خواتینوں بچےوں بزرگوں انہوں نے کنٹینر لگا کے راستے بند کرنے شروع کر دیئے میں ان کو بتا دوں اگر آپ چار ٹائروں کے راستے بند کریں گے اگر آپ گاڑیوں کے راستے بند کریں گے تو ہم پیدل چل کر آئیں گے اس دوقہ آپ ہمیں نہیں روک سکتے یہ جلسہ تو ہو گا ہی ہو گا مجھے بتائیں یہ منظر آپ دیکھ رہی ہیں پیچھے ابھی ہی تلسے جیسا ماحول بن گیا ہے اصل منظر تو کل اس ٹائم ہوگا تو کیا کہیں گے آپ کل تو سلاب آ رہا ہے یہ تو ابھی ٹیسٹر ہے مین کورس تو آپ کل دیکھیں گے دیکھیں یاد رکھیں یہ جلسہ جتنی دفعہ بھی کینسل ہوئے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ناکامی نہیں ہے وہ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں کتنے یہ ڈرے ہوئے تھے کہ ان سے ابھی عمران خان کے ٹائگرز نے اکیلوں نے بیٹھ کے یہ جلسہ کرنا ہے جس دن عمران خان باہر آگیا تو پھر آپ دیکھنا کون سی فلائٹ آئے گی کون سے جہاز آئیں گے اور یہ کہاں نکل کے جائیں گے ابھی اتنی ہواتین نظر آ رہی ہیں کل کیا منظر ہوگا ہواتین کو کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سینکڑوں ہواتین آ گئی ہیں میں آپ کے توسط سے اپنے گھر بیٹھی ہواتین کو بتانا چاہتی ہوں بلکل نہ ڈرے یہ دیکھیں آپ کی ہر عمر کی خاتون آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ گھروں سے بچے اپنے ساتھ فیملیز کو لے کر آئی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے کافلے پہنچ گئے ہیں دو دن سے پہنچے ہوئے کچھ ابھی آج راستے جو ہیں وہ راستے میں رات کو پہنچ جائیں گے تو کل آپ دیکھیں گے عوام کا تھاٹے مارتہ سمندر ہوگا انشاءاللہ یہ کنٹینر نہ لاکھوں کروڑوں عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جب آپ کنٹینر لگائیں گے عوام اپنے زورے بازو سے اٹھا کے کنٹینر پرے پھینکے گی کیونکہ کوٹ کی اجازت ہے اور انتظامیہ کی اجازت ہے یہ اب جو یہ دو نمری ہے نا بیچ بیچ کی جو آپ کا خوف ہے اس کو اب آپ بھی سائیڈ پر رکھ دیں اس عوام کو آپ نہیں روک سکتے آٹھ فروری کو آپ نے دیکھ لیا تھا عوام نے نکل کے ووٹ ڈالا تھا وہی عوام بے قرار ہے اب اس کے لیڈر کو جو پریزنر آف کانچنس ہے ضمیر کا کہہ دی ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا اس پر جھوٹے کیسز بنائے تھے اس کو بھی آپ نے ایک سال ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اندر بند کر کے دیکھ لیا ہے نہ وہ پیچھے ہٹا ہے نہ یہ عوام پیچھے ہٹی ہے نہ ڈنڈوں سے کوئی اثر ہوا نہ شیلنگ سے کوئی اثر ہوا نہ سیون ایٹی اے لگانے سے کوئی مسئلے ہوئے پینتالیس ایف آئی آرے کاٹے یا ہمیں آپ انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں بلاا کہ کلبوشن یادہ سے زیادہ بڑی ہمارے اوپر وہ دفعات لگائیں کوئی نہیں ڈرہ آپ کی ان تمہشوں سے تو آپ ذرا تھوڑی سی اپنی چرٹیجی بدل کے دیکھ لیں جلسہ تو انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا رستے بند کرنا شروع کر دی ہیں تمام رستے فیضاباد اس کے علاوہ یہاں بالکل پاس کنٹینر لگا دیئے گئے میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں میں ابھی رستہ وہیں سے دھونڈتے ہوئے ہمارے تھے میں اتنا بتا دوں کہ اگر آپ گاڑیوں کے رستے بند کریں گے تو لوگ پیدل آ جائیں گے ہم پیدل چل کے آ جائیں گے یہاں تو اب آئیں گے یا پھر آج ہم ابھی پہن جائیں گے ہم واپس ہی نہیں جائیں گے ہم بیٹے رہیں گے جلسہ کر کے ہی جائیں گے ہر چیز کا دیکھیں ہم نے آئین کی قانون کی پابندی کی ہمیشہ پور امن جلسہ کرتے ہیں کیجازت مانگتے ہیں یہ جلسہ کینسل کرتے ہیں ہم صرف اس لیے کہ تصادم نہ ہو اور یہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے جھوٹ بولنے کا اس لیے ہم صرف اس کی آئین قانون کی پابندی کرتے ہوئے کوئی تصادم نہیں کرتے کوٹ کے پاس واپس جاتے ہیں جلسہ ہوگا کوٹ نے بھی جازت دی ہوئی ہے اور این او سی بھی ملا ہوئے اس لیے منڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے اور انگر بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے یہ منظر تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی رکاوٹیں بڑی کوششیں اور کل نشہرہ ہیبر بہتونہ کا کردار کیا ہوگا وہ بھی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ مجھے تو یہ پورا یقین ہے کہ خیبر پختنخواہ کی عوام تو برپور قداد میں آئے گی آئے گی مگر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ جو لوکلز ہیں پینڈی اسلام آباد کے یہی لوگی کافی ہیں اس جلسے کے لیے تو مجھے اللہ کی ذات سے بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کل کا جلسہ ہمارا برپور کامیاب جلسہ ہوگا اور ہماری خیبر پختنخواہ کی جتنے بھی جتنے بھی ایمین ایز ایم پی ایز ہیں انہوں نے برپور تیارہ کی ہوئی ہے خصوصا جو ہمارا ذلہ نشہرہ ہے کیونکہ وہ بہت قریب پڑتا ہے اس کے ساتھ تو جتنے بھی ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز ہیں جتنے بھی ہماری پارٹی کے ورکرز ہیں اور خصوصا جو ہماری یوت ونگ ہیں انہوں نے شہرہ کی تو انہوں نے خصوصی تیاری کی ہوئی ہے وہ ہر قسم کے اعلات کے لیے تیار ہے اور ہر صورت میں جلسہ کا پہنچیں گے اور اپنے خان کے ساتھ اور اپنے قائد نمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور اپنی قائد کی رہائی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے جو بھی اس کا کا انشاءاللہ کریں یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان تو ایک سیر تعداد میں آ گئے ہیں لیکن باہر کنٹینر لگا کے رستے بلا کرنا شروع کر دی ہیں یہ جی خوف ہے پیڑی ام حکومت کو ان لوگوں کو خوف ہے امران خان سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے تو ان کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ ہمارا جلسہ تو کل ہے مگر اس کی کامیابی کا جو جشن ہے وہ ہم آج راتی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے جتنی بھی یہ رکاوٹے ڈالنے جتنی بھی یہ فائی آرے کرلیں جتنے بھی یہ جلسہ گاہ میں پانی ڈال دے تو جلسہ ہر صورت میں ہو کے رہے گا گراؤنڈ فول ہوگی گراؤنڈ تبھی سے فول ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں سب کو گراؤنڈ فول ہے اور انشاءاللہ کل یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی کل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی ایبر پہتون ہاں سے کرینے وغیرہ ساری چیزیں ساتھ لے کے آ رہے ہیں برپور تیاری جی برپور تیاری ہے جو ہمارے چیپ انسٹر صاحب ہے ہمارے صبحی صدر علی عبین گنٹاپور صاحب برپور تیاری کے ساتھ کل ہم نکلیں گے اور ایک برپور انداز میں ہم انشاءاللہ اسلامباد میں انٹری کریں گے اور انہوں نے کو دکھائیں گے کہ جلسہ کس طرح ہوتا ہے بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج ہی نوشہرہ کے اپنے کرکنان کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ نوجوان ہیں آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے پرویز ہٹک کی سیاست کو دفن کیا ہے پرویز ہٹک کو ہرا کہ آج یہ پاکستان درکنصاف کے ایمنے بھی ہیں اور یہاں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ کل ہیبر پہتون ہاں دکھائے گا کہ عوام کی پاور کیا ہوتی ہے اور کل ہیبر پہتون ہاں سے تمام کافلے اسلام آباد پہنچیں گے اور کل منظر دیکھنے ملا ہوگا باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے پرویز ہٹک کی سیاست کو دفن کیا ہے پرویز ہٹک کو ہرا کہ آج یہ پاکستان درکنصاف کے ایمنے بھی ہیں اور یہاں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ کل ہیبر پہتون ہاں دکھائے گا کہ عوام کی پاور کیا ہوتی ہے اللہ حافظ